جہاں کا انصاف کے خاص پیش کرس میں آپ کا استقبال ہے میں آپ کا میزوان محمد جاویش شیخ دکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بی ایم سی الیکشن انقریب ہے اور اردو کے نام پر سیاست اب شروع ہو گئی ہے شیوشینہ اور بی جی پی نورا کشتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اردو کے نام پر سیاست کر رہی ہے بلکہ اسے مذہبی رنگ دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے ایک طرف شیوشینہ اردو لرننگ سینٹر کا دعویٰ کر رہی ہے بنانے کا تو دوسری طرف بی جی پی نے اس پر تنقید کرنا شروع کر دی ہے اور اس کو ہندواتوہ یاد دلایا ہے جبکہ شیوشینہ کا یہ دعویٰ ہے کہ بی جی پی اسے ہندواتوہ کے نام پر ورگلا کر اور مسلمانوں کے خلاف جا کر پر اردو سینٹر کی بازابطہ طور پر مخالفت کر رہی ہے اس سے اردو دا طبقے میں ناراضگی تو ہے لیکن شیوشینہ اس سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ جس لرننگ سینٹر کو آگری پاڑا کے گراؤنڈ میں شروع کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے وہ لرننگ سینٹر کی جگہ آئی آئی ٹی کو دی گئی تھی پہلے پھر اس کے بعد بی ام سی نے اسے حاصل کرنے کا دعویٰ کیا لیکن بتایا جاتا ہے زرائے نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ اب تک بی ام سی کو سپرد نہیں کی گئی ہے اور یہاں پر بورڈ آویزہ کیے گئے ہے اردو لرننگ سینٹر کے یہ پیش خیمہ ہے مومبئی ملسپل کارپوریشن کے الیکشن کا یہاں سے رکنے اسمبلی یامنی یشون جادو اور کارپوریٹر اردو لرننگ سینٹر کے لیے سوائل ٹیسٹنگ کا کام بھی یہاں شروع ہو چکا ہے ایسا بتایا جاتا ہے اور یشون جادو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ جلد ہی اردو لرننگ سینٹر یہاں قائم کریں گے اور اس میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی لیکن اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شوشنہ اور بی جے پی نورا کشتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر مسلمانوں کو بے وقوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک طرف بی جے پی یہ کہتی ہے کہ یہاں جو ہے مسلمانوں سے محبت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اردو زبان جو ایک گھر ملکی زبان ہے اور اسے جو ہے ترویج و ترقی کے لیے شوشنہ اہد گھر کے یہ کر رہی ہے کہ یہاں لرننگ سینٹر کا قائم کیا جانا وہ مخالفت کے بعد ہے کیونکہ یہ علاقہ جو ہے آگری پڑا مراتی اکثریتی علاقہ ہے جبکہ اردو دا طبقے کا یہ کہنا ہے کہ یہاں آگری پڑا علاقے میں نہ صرف یہ کہ ملی جولوی آبادی ہے بلکہ اردو سے محبت کرنے والوں کے اچھی خاصی تعداد ہے بتائی یہ بھی جاتا ہے کہ یشون جادو اور یامینی جادو جو کہ یہاں کافی مشہور ہے اور مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے بی ام سی کا الیکشن قریب ہے یہاں سے ایک شوشنہ کی سیٹ نکالنے کے لیے کیونکہ سیکولر پارٹیوں کے ساتھ بھی شوشنہ اب اقتدار میں ہے ایسے میں بی ام سی الیکشن کو دیکھتے ہوئے اردو لرننگ سینٹر کی سیاست یہاں شروع ہو گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جنوبی ممبئی میں مسلمان کس طرف جاتا ہے اور کیا وہ شعور کا مظاہرہ کر کے ایسے لوگوں کو بے نکاب کرتا ہے جو صرف اردو زبان، ادب، اردو کیلنڈر اور اردو کے نام پر لوگوں کو بے وقوب بناتے ہیں جہاں کے انصاف کی خاص ریپورٹ اجان سپردہ اردو کیلنڈر اس کے بعد ابھی شوشنہ نے تو اردو لرننگ سینٹر کا بھی پرارمب کیا ہے ہندو کو پوری طرح سے چھوڑ دیا مراتھی بانا کو بھی پوری طرح سے چھوڑ دیا اور ابھی کانگریس کی ووڈ بینک مسلم ووڈ بینک سے سپردہ کرنے کے لیے شوشنہ نے اگلہ گھنونا قدم اٹھایا ہے یہ شوشنہ ہندردے سمرارڈ بالا سب تھاکری کی شوشنہ نہیں ہے یہ ادب تھاکری جی کی اور عدت تھاکری جی کی سو کالڈ سیکلر اس پرکار کی شوشنہ ہے مجھے پورا وشواس ہے ہندو تووادی جنتہ اور مراتھی جنتہ آنے والے مہانگر پالی کا چناؤں میں شوشنہ کو اچھی سفق سکھائیں گے لوگ اس ناٹک سے بھوننے والی لوگ نہیں ہے مجھے پورا